بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین شیرے کی فیشل کرین تیار کرنے کے لئے آپ کو ایک بہترین ٹیپ بتانے جا رہی ہیں اس پاپ میں نے بتایا ترکی کے مطابق تیار کریں اور پھر آپ اس کو استعمال کریں گے یہ خاص طور پر ان خواتین کے لئے جو فیشل کرواتی ہیں ہر پندرہ دن کے بعد یا ہر مہینے یا سکول گوئنگ جو ہیں ٹیچرز بغیرہ ہوتی ہیں یہ جاپ کرنے والے خواتین جو ہوتی ہیں وہ فیشل زیادہ کرواتی ہیں تو اگر ان کے پاس پارلہ جانے کا ٹائم نہیں ہے لاک ٹاؤن کی سچوشن بھی چل رہی ہے عید کا سیزن بھی ہے گرمیاں بھی ہیں سکن بہت رف اور ڈال ہو جاتی ہے سکن پر پسینہ آنے لگتا ہے آئل بننا شروع ہو جاتا ہے اور اپنی دانے نکالنا شروع ہو جاتی ہیں تو آپ جہرے کی ڈیپ لینزنگ کر سکتے ہیں جہرے کا فیشل کر سکتے ہیں کھر بیٹری اور بالکل میجرل ریمیڈی کے ساتھ انشاءاللہ اس کے کوئی سائیڈ فیکٹس نہیں ہوں گے کیونکہ پارلہ کا فیشل جب آپ کا بات ہے تو اس کا صرف کچھ سکن کے بعد ختم ہو جاتا ہے تو اگر آپ اس نیچل ریمیڈی کو استعمال کریں گے اپنی سکن پر اپلائی کریں گے اپلیکیشن کریں گے مسلسل تو آپ کی سکن بہت اچھی ہو جائے گی اور بینہ کیریکل کے آپ اپنی سکن پر گھوپ دکھار سکتے ہیں ناظرین سب سے پہلے آپ نے کہنا یہ ہے کہ غلاب کے پھول کی پتھیا لینے ہیں یہ میں پاس غلاب کے پھول گھر میں پڑے ہوئے تھے ان کو میں نے خوش کر لیا تھا دوپ میں تو میں نے ان کو رکھ دیا تھا کہ میں ویڈیو وغیرہ بناوں گی کوئی ٹیپ وغیرہ بناوں گی تو کام آئیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں گھر کے یہ خوش کیے ہوئے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو پنسار کی دپان سے بھی لے سکتے ہیں یہ گھر کی ہیں خوش کیے ہوئے ان کو آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے تقریباً ایک چمچ پاورڈر بن جائے آپ زیادہ پاورڈر بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں سیو کر کے رکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے اگر سلسلس کے استعمال کرنا ہے تو آپ گھر میں روز کو خوش کر لیں ڈرائی کر لیں اور پھر اس کا پاورڈر بنا کے سیو رکھ سکتے ہیں محفوز رکھ سکتے ہیں کسی اچھے جھار میں بن کر کے ناظرین ایک پیالی لے ایک پیالے میں آپ نے ایک بڑا چمچ دھی لینا ہے دھی کوش کریں اگر آپ کے پاس پرانا ہے تو پرانا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس فریش ہے تو فریش کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ میں نے دھی لیا ہے میرا دو سے تین دن کا رکھا ہوا تھا بچا ہوا تو میں نے کہا سوچا کہ ویڈیو بناوں گی تو اس میں آپ نے گلاب کے پھول کی جو خوش پتیاں تھی ان کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے یہ ابھی کا ہو جائے گا یعنی ایک مرتبہ کے استعمال کے لیے جتنا ہو جائے گا ایک بڑا چمچ میں نے دھی لیا ہے اور ایک بڑا چمچ میں خوش پتیوں کا پاورڈر لوں گی اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں دو سے تین چھوٹکی بیکنگ سوڈا ایٹ کریں گے ہمارے فیشل کریم میں کچھ تیار ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں دو سے تین چھوٹکی جو ہے بیکنگ سوڈا ایٹ کروں گی بیکنگ سوڈا اگر ڈریکٹ سکن پر اپلائی کریں گے تو یہ نقصاندے ہوگا اگر آپ دوسرے چیزوں میں ایٹ کر کے استعمال کریں گے سکن پر تو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے آپ کی سکن پر کوئی بھی انفیکشن ہے یہ ختم کر دے گا ایک چوتھائی چمچ لے لیں یا دو سے تین چھوٹکی آپ بیکنگ سوڈا لے لیں اب این ارجاع کو ہم اچھا سی مکس اپ کر لیں گے اچھا سی مکس اپ کر لینے کے بعد آپ نے برش کی مضب سے یا انگلے کی مضب سے اس کو فیس پر اپلائی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے مساج بھی کرتے رہنا ہے جب یہ ڈرائے ہونے لگے تو آپ نے روز وارٹر لگانا ہے سکن پر سپری کر دینا ہے روز وارٹر کا دس سے پندرہ منٹ تک کیلئے آپ نے اس کو سکن پر لگا رہنے دینا ہے اور اس کے بعد آپ تھنڈے پانے کے ساتھ اپنے سکن کو واش کر دیں گے لیکنس وائٹرز کا بھی خاتم ہو جائے گا سکن کو آئل بھی کنٹرول ہو جائے گا سکن پر اکنی کی نشانات پر ختم ہو جائیں گے تلکل نیشنل ریمیڈی ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں سکن پر بڑھائے راست اور فوری آپ پیزل پاس سکتے ہیں پارلہ کی فیشل جیسا پارلہ کے مہنگے فیشل کرانے کی بجائے آپ گھر بیٹھے ہی روزانہ اپنے سکن کی کیئر کریں اور بیتنگ زلز پائیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اس طرح کو ضرور سبسکرائب کریں اپنا ایکسپیریز کمنٹ باکس پر میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ خواتین لڑکیاں اس کا استعمال کر سکتی ہیں اور لڑکے چاہے بھی استعمال کر سکتے ہیں